بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا سیدیا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ قادیانی مرضی اپنے چینلز کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو بنی ہے میسے ٹی وی کی تو وہ ایک مولانا صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس چھوٹے سی کلپ کے اندر کہ جناب سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا مجھے افسوس ہے کہ یہ جناب اس کے رد کے اوپر صرف دو بندوں نے کام کی ہے دو بندوں نے اس کے رد کے اوپر کتاب لکھی ہے اور ایک تو تہران ایران سے چھپی ہے اور ایک قادیانی مرضی اپنے کتاب لکھی ہے سلمان رشدی کے خلاق اور آگے سے وہ بڑا دکھ درد کا اظہار کر رہے تھے یہ کلپ ہے چھوٹا سا اب وہ پورا کلپ کیا ہے پوری ان کی تقریر کیا ہے سیاک اس کا کیا ہے سباک کیا ہے وہ چونکہ بیچ میں سے ایک کلپ لے کے اس کو کوئی سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا بساوکات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے ساتھ تو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ ہم بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں سے ایک کلپ لے کے لوگوں کو وائرل کرتے ہیں یہ کہا دیا نہیں مرزائی تو اس کا تاثر کچھ اور دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ جی اس چیز کا رد دوتا ہے ہم کسی کسی کا جو کول ہے وہ نکل کرتے ہیں تو ہم ایسے ناکل ہوتے ہیں نکل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ کلپ کٹ کے تو وہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں یہ لوگ تو ہو سکتا ہے اس کلپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو تو بہرحال میں نے بڑی تحقیق کی ریسرچ کی آئے تک مجھے تو کوئی قادیانی مرزائیوں کی ایسی کو کتاب نہیں ملی کہ جس میں انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہو یا گستاخوں کو جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے میرے آقا کی تعریف کی ہو کیونکہ ان لوگوں کا مرزائیوں کا تو عقیت ہے یہ ہے کہ مرزا قادیانی محمد ہے وہ محمد تو مرزا قادیانی کو مانتے تو اس کے اوپر میری کتاب بھی موجود ہے قادیانی کلمہ اس کے اندر آپ تفصیلات دیکھ سکتے تو جب جب یہ خاکے بنے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی کئی دفعہ ہوا ہے تو آج تک ہم نے نہیں سنا کہ قادیانی مرزائی خلیفہ مرزا مسرور نے دو بول بھی بول لے ہو اس کے رد کے اوپر کیونکہ جو ملک یہ کام کر رہے ہیں گساخیاں کر رہے ہیں ان کی گود کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہیں اگر یہ بول لیں گے خلاف ان کے تو وہ تو اٹھا کے ان کو باہر بھینگ دیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جنابین ملکوں کے خلاف بول لے تو ایسا نہیں ہے تو بہرحال جی وہ کلپ اس کا سیاہ کے سبا کے اندھے جاتا ہے اگر تو واقع فیل حقیقت ایسا ہی ہے کہ وہ مولانا نے یہ بات کی ہے تو بلکل مولانا کی کوئی بات کوئی احسیت نہیں رکھتے رتی برابر اس کی کئی وجوہ نہ تو انہوں نے وہ کتابوں کے نام بتائیں کہ بھائی کون کون سے اس کے رائٹر کون ہے کس نے لکھی ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سی کتابیں دوسری بات سلمان رشتی کی وہ جو کتاب تھی شیطانی آیات تو اس کے رد کے اوپر تو میں کہہ رہا ہوں دسیوں کتابیں موجود ہیں ابھی گوگل پہ جائیں گوگل پہ جائیں آپ سرچ کر حتیٰ کہ میری لائبریری کے اندر اب اس کتاب کا نام نہیں مجھے پتا اتنی موٹی لگ پگ اتنی موٹی کتاب ہے اور بڑے سائز کے اندر بڑے سائز کے اندر تو وہ میری لائبریری میں تو کوئی لگ پگ مجھے یاد پڑتا ہے کوئی بیس سال سے پڑھی ہوئی ہے شاید بیس سال سے وہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے تو وہ سلمان عشدی کے رادق پر تھی اس کی اس نے جو کتاب لکھی تھی اس کے رادق میں تھی تو یہ مولانا صاحب نے کیسے کہا دیا جی وہ انہوں نے لکھی ہے کون سی لکھی ہمیں بھی تو پتا چلے نا جی یہ صرف جھوٹ دجل فریب اور کچھ بھی نہیں کار یعنی مرضائیوں کا کی طرف سے یہ حقیقت تک پردہ ڈالتی ہیں یہ لوگ اصل کچھ اور ہوتی ہے دکھاتے کچھ اور ہوتا ہے اس پیسے پردہ تو کبھی بھی کسی کلپ کے اوپر کوئی بھی حکم نہ لگایا کریں آپ حضرات جب کلپ چھوٹا سا ملے نا بھئی ہمیں کیا پتا یہ ہے کیا سیرے سے انکار وہ چاہے میرا کلپ ہو چاہے کسی کا بھی کلپ ہو سیرے سے انکار بھئی آپ مانتے نہیں تو بس یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کیا جائے تو کچھ دوستوں نے بھی توجہ دلائی کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی سی وضاحت پیش کرتے بہت شکریہ دعا گو رہیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ